اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیرانمے میں یہ حدیث آئیے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کالا لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و احوالا کل شہر قدیر کہ جو شخص صبح وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی توحید کی گواہی دے توحید کا اقرار کریں اللہ عبدالعالمین کے معبود برحق ہونے کا اقرار کریں اس کے بعد لا شریک لہو ساتھ میں شرک کی نفی کریں شرک کا انکار کریں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں یعنی اس کی توحید اگر مضبوط ہو جاتی ہے اس کی توحید مضبوط ہو جاتی ہے وہ یہ کلمات کہتا ہے لا شریک لہو ہے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں تیرا کوئی شریک نہیں نہ عبادت کے اندر تیرا شریک ہے نہ تیرے ناموں میں صفاتی ناموں میں تیرا شریک ہے نہ رب ہونے میں تیرے ساتھ کوئی شریک ہے لہو الملکو اور وہ کہتا ہے بادشاہ دے اللہ تیری ہے ولہو الحمد و تعریف تیرے لیے ہیں وَهُوَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَذِرِ اللَّهُ تو ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو شخص پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا فِي يَوْمٍ مِعَتَ مَرَّتٍ کَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا کتنے غلام؟ دس غلام عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ دس غلام اس کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا وَقُتِبَتْ لَهُ مِعَتَ حَسَنَا دس جو ہے سو اس کے نامائے عمال میں نیکیہ لکھ دی جائیں گے کتنی نیکیہ؟ وَقُتِبَتْ لَهُ مِعَتُ حَسَنَا سو نیکیہ اس کے نامائے عمال میں لکھ دی جائیں گے وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِعَتُ سَيِّعَا اور سو گنا اس کے مٹا دی جائیں گے وَقَانَتْ لَهُ حِرَزًا مِنَ الشَّيطَان اور وہ شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا وہ شیطان سے وَقَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا حتی یمسی یہاں تک کہ رات قائم ہو جائے یعنی رات آئی اس کے بعد پھر اس نے سو مردبہ یہ کلمات کہہ دیئے تو پھر وہ صبح تک محفوظ ہو جائے گا تو یہ توحید اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار شرکی کی نفی یہ شیطان کے شر سے شیطانی وسوسو سے شیطانی آسیب سے جادو سے ہمیں بچاتی ہے یہ سب سے بڑا ہتیار ہے جادو سے بچنے کیلئے یہ سب سے بڑی احتیاطی تداویر ہیں کہ ہم توحید پرست ہو جائیں ہم ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں ہم ایک اللہ کے عبادت کرنے والے بن جائیں ہم ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ رکو کرنے والے بن جائیں یہ سب سے بڑی گزہ ہے شیطان کی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کی ذا کو ہم بن کرتے ہیں توحید وآلہ